نمسکار آریا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں آپ کے ساتھ الکاسین بلچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے روک کرتے ہیں خبروں کا کانگریس نیتا راہل گانڈی نے کریم نگر میں کہا کہ میرا آپ کے ساتھ پاریوارک رستہ ہے چنان میں کانگریس پارٹی جیتنے والی ہے ہم جیسے ہی جیتیں گے اس کے بعد ہم نے جو گارنٹی دی ہے وہ پوری کی جائے گی راہل گانڈی نے آگے کہا کہ میرے اوپر چوبیس کیس لگائے گئے ہیں میرے سنسد کی صدر ستارت کر دی گئی ہے میرا گھر مجھ سے چھین لیا گیا ہے آپ کے مکہ منتری کے اوپر انہوں نے کتنے کیس لگائے ہیں KCR اور ان کے پریبار پر بھاجپا کا کوئی نیتا آکرمن نہیں کرتا کوئی ایڈی آئی ٹی سی بی آئی نہیں کیونکہ KCR بی جی بی کی پوری مدد کرتے ہیں دونوں ملے ہوئے ہیں راج نیتک رشتہ نہیں ہے میرا آپ کے ساتھ پریوارک رشتہ ہے محبت کا پیار کا رشتہ ہے تو میں یہاں آپ کو جھوٹے وائے دے کرنے نہیں آیا ہوں میں آپ کو صرف یہاں سچائی بولنے آیا ہوں چناؤں میں کانگریس پارٹی جیسے والی ہے چناؤں میں کانگریس پارٹی کی زبردست لہے ہیں اور جیسے ہی ہم یہاں چناؤں جیتیں گے ہم نے جو آپ کو گیرانٹی دی ہے وہ گیرانٹی ہم پوری کر کے آپ کو دیں گے پہلی گیرانٹی محلاؤں کے لیے مہا لکشمی دو ہزار پانچ سو روپے محلاؤں کے بینک اکاؤنٹ میں ہر مہینے پانچ سو روپے کا سلنڈر اور مفت میں محلاؤں کے لیے بس بس کے بس کے ٹکٹ کسانوں کے لیے پندرہ ہزار روپے پرتیع کر اور مزدوروں کے لیے بارہ ہزار روپے پرتیع کر اندرہ اموہ اندلو سکیم پانچ لاکھ روپے گریبوں کے گھر بنانے کے لیے مدد گرہ جوتی سکیم دو سو یونٹ ہر مہینے مفت میں بجھلی اور یوہ کے قاسم پانچ لاکھ روپے یوہوں کو کول اور کالیج کی کالیج اور کوچنگ فیز کے لیے اور انت میں بزرگوں کے لیے چہیتہ چار ہزار روپے ہر مہینے ہمارے بزرگوں کو شاید سب سے ضروری بات دیکھئے ایک طرف کانگریس پارٹی ہے اور دوسری طرف بی آر ایس بی جے پی اور ایم ایم ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لوگ سبا میں میں نے سویم دیکھا جب بھی نریندر موڈی جی کو مدد کی ضرورت تھی چاہے وہ جی ایس کی ہو چاہے وہ کسان بل ہو بی آر ایس نے ایک گم نریندر موڈی کی مدد کی آپ دیکھئے میں بی جے پی سے لڑتا ہوں پورا دیش جانتا ہے کہ اگر ایک آدمی بی جے پی کا مقابلہ کرتا ہے ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا نام راہل گاندی ہے اور یہ میرے نے راجنیتی کا لڑائی نہیں ہے یہ میرے کھون کی لڑائی ہے دینے کے لڑائی ہے اب دیکھیں میرے اوپر بی جے پی نے پچیس کیس لگا لکھتے ہیں جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے نیا کیس لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ راہل گاندی ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے اور نہیں کرے گا راہل گاندی ان کے خلاف ان کے آئیڈیولوجی کے خلاف ان کی بچاردارہ کے خلاف لڑی سکتا ہے میرا گھر لے لیا میں نے خوشی سے اپنا گھر دے دیا کہا لےو لےو مجھے نہیں چاہیے آپ کا گھر لوگ سوا کی ممبرشپ رہت کر دی اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے خلاف چوبیس بکند میں میرا گھر جین لیا میری لوگ سوا کی ممبرشپ رہت کر دی آپ کے چیف مینسٹر کے خلاف نریندر موڈی جی نے کتنے کیس لگائے آپ کے چیف مینسٹر کے خلاف کتنے کیس نریندر موڈی نے لگائے ایک بھی نہیں نہ ایڈی ان کے پیچھے ہے نہ سی بی آئے ان کے پیچھے ہے نہ انکوم ٹیکس دپارٹمنٹ ان کے پیچھے ہے کیوں کیونکہ چیف مینسٹر کے سی آر بی جے پی کی پوری مدد کرتے ہیں دیکھیں آپ بتا رہے ہو وہیں امریکہ کی راج پر جو بائیڈن نے کہا کہ حال کے سالوں میں بہت ادھک نفرت نے نسلوال واد کو بڑھاوا دیا ہے اوکسیجن دی ہے یہاں امریکہ میں یہودی ویروڈی بھاونا اور اسلامی بھے کا ادھے ہوا ہے میں مسلم امریکی سمودائے عرب امریکی سمودائے فلسطینی امریکی سمودائے میں آپ سے کئی لوگوں کو جانتا ہوں بہت سے انے لوگ کروڈی تھے اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے اسلامو فو بیا اور اور وشواس کے ساتھ جا رہے ہیں جو ہم نے انیس نو گیارہ کے بعد دیکھا تھا سمودائے کے بعد دیکھا تھا سمودائے کے بعد دیکھا ہمارے کے بعد دیکھا ہمارے کے بعد دیکھا ہے سمودائے کے بعد دیکھا ہمارے کے بعد دیکھا ہمارے کے بعد دیکھا تھا موسیقی ملتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے پانچ سالوں میں جس طریقے سے درگتی اس پردیش میں ہوئی ہے اس کو لے کر جنتہ دکھی ہے اس بار کے ویڈان سبا چناؤں میں بیجی پی پونڈ بہوما سے سرکار منائے گی کاکیر جلا کے مکھیالے میں ہمارے پرتیاسیوں نے کیا اور اس میں مجھے سملت ہونے کا موقع ملا بھارتیہ جنتہ پارٹی اس راجے میں یعنی اس راجے کی نرمان میں مہتوپون بھومی کا نبھاتے ہوئے تتکالین وزہان منتری اٹل بہاری بازپی کے نیتریت میں ہوا اور چھتیس گڑھ کا سمپورن وکاس کے ادیشے کو لے کر بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتریت میں کافی کام ہوئے لیکن پچھلے پانچ سالوں میں پچھلے پانچ سالوں میں جس طریقے کی درگتی اس پردیش میں ہوا اس کو لے کر جنتہ مرمہت ہے دکھی ہے اور اس بار بھارتیہ جنتہ پارٹی پونک بھومت سے جیتے گی جنتہ کا آشرباد بھارتی جنتہ پارٹی کو مل کانگریس نیتہ سچین پائلٹ کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ اے آئی سی سی ماسٹیو پریانکا گانی وادرہ دوسہ میں سبا کریں گی ان کے آگمن کو لے کر پارٹی کارے کرتا ملسہ ہے پارٹی کارے کرتا اور جنتہ پریانکا گانی کے سندیش کا انتظار کر رہے ہیں یہ جگہ کانگریس کا گڑھ رہا ہے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کانگریس بہتر وکلپ ہے چاہے رازستان ہو چھتیز گڑھ ہو مدھے پردیش یا پھر تلانگانہ ہو کانگریس جیتنے جا رہی ہے آپ سب ہی جانتے ہو کل ہم سب کی نیتہ پریانکا جی کی ایک عام سبا ہے چنان آپ گھوشت ہو چکے ہیں اور اچار سے تلہنے کے بعد پہلی میٹنگ پریانکا جی کی ہے اور سکرائے میں دوسہ میں وہا رہی ہیں ایک بہت ہی بشال جن سب آنے جا رہی ہے اور اس پورے چھیتر میں پورے جلے اور اس سمبھاگ میں سب جگہ کانگریس کارکرتاؤں میں ایک بہت بڑا اتصا ہے ان کی آنے کو لے کر ابھی امرتہ جی ہماری سیکیٹری ہے اے آئی سی سی کی مراری جی ممتا جی ہم سب یہاں پر لوگوں سے بات کر رہے ہیں کل کی میٹنگ میں سمجھتا ہوں ایک بہت وشال جن سب آنے جا رہی ہے اور جو سندیش پریانکا جی کا ہوگا اس کو سننے کے لیے سب ہی کارکرتاؤ اور آم جن یہاں اتارو ہے اس چھیتر میں ہمیشہ ہی بڑی میٹنگ ہوتی آئی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے قریب دو ڈھائی دشت پہلے سنیے گاندی جی کی ہوئی راہول گاندی جی یہاں کئی مرتب آئے ہیں پریانکا جی یہاں پر آ رہی ہیں تو سب تارکرتاؤں میں اتصا ہے سمجھل جل کر اس سباہ کو بہت کامیاب بنائیں گے مدہ چنانوں کا ہے اور ہم یہاں پر لوگوں کو یاگرے کرنے جا رہے ہیں کہ اس پورے چھیتر نے ہمیشہ سے ہی کانگرس پارٹے کا ساتھ دیا ہے اور یہ کہنا کوئی اتشکتی نہیں ہوگی کہ یہاں پر یہ کانگرس کا گھرڑ رہا ہے تو اس کو ہم لوگ اور مضبوط کیسے کر پائیں اس کا نردیش کل پیانکا جیم کو دیکھر جائیں گی سب ہی نیتا کارکرتا ٹکتارتی ٹکٹ لینے والے لڑنے والے سب لوگ مل کر اس کارکرم کو کامیاب بنائیں گے لیکن بھارتیندہ پارٹی کی جو حال میں جو خبریں سامنے آئی ہیں اس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ تو صدن کے اندر نہ صدن کے باہر جیپو نہ دلی میں بی جے پی کو پرباب چھوڑ پائی ہے ای آر سی پی کو مددے کو لے کر ہم لوگوں نے جو باتیں اپنی بارہ میں کہیں تھی اس کا جواب ہمیں ملا نہیں ہے ہم نے کہا تھا کہ جو یوجنا وسندر جی کے سرکار میں اس کی کلپنا کری گئی اس کو دراتل پر ملتار رہے ہیں لیکن مودی جی نے خود اجمیر میں آ کر اپنے موں سے کہا تھا کہ ای آر سی پی کو راشتر پر یوجنا ہم بوشید کریں گے آج پورے پانچ سال بید گئے کین میں پونڈ محمد کی سرکار ہے پچھے سانچال لوگ سباہ میں بھاج پاکے ہیں پھر بھی آج تک پدھان مددی جی نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا جنتہ پوچھنے چاہتی ہے کیوں کل بھی ہم سوال پوچھیں گے ہم یوجنا کو لانے کے لیے خرب اور روپا خرج کر رہے ہیں لیکن کین سرکار کی جو بے رکھی ہے اس کا جواب جنتہ مانگے گی برحالہ چناؤ آ گئے ہیں تو جنتہ گندرنے کرنا ہے کہ کون جنہیت کلیانکاری یوجناوں کو ہم لوگ بنا رہے ہیں ہماری سرکار نے بہت اچھی یوجنایاں بنائی ہیں اس کو ہم دھراتر پر کارگردی ہوتے وہاں دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پرتی ایک میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھ گئے ہیں اب کونگریس ہی ایک بہتر وکلپ ہے اور راجستان ہو چتیز روڑو مدی پردیش ہو تلنگانہ ہو سب سٹیٹس میں کونگریس پارٹی کی بھاری ویجائے ہونے والی ہے کل کی جو ریلی ہوگی پریانکا جی کی میں سمجھتا اتحاسک ہوگی اور ہمیشہ سے اس دوسہ جلے نے کونگریس کو مجبوطی دی ہے اور سنکھیا بل دیکھ لو یا جنتہ میں اچھا دیکھ لو یہ جلاوری بیہار کے مکھے مندرے نیتش کمار کے بیان پر بیہار کے بیجے پی پردیش ادھیاکش سمرہ چوزری کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے نیتش کمار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ نیتش کمار خود چھوڑ کر گئے ہیں ہم نے انہیں نہیں چھوڑا بیہار کی جنتہ جانتی ہے کہ دونوں بار ویسویم بھاگے ہمارے پارٹی کے راستری ادھیاکش جی پی نڈا اور پورو راستری ادھیاکش کمیش شاہ نے کہا کہ نیتش کمار جی سے کوئی سمجھوٹا نہیں ہوگا آگے بھی کوئی سمجھوٹا نہیں ہے ہمارے ماں درباجے بند ہے انہوں نے ختم کرنے کار کون کہا رہا ہے کون وہ خود کے بھاگے ہیں نا نیتش کمار جی چھوڑ کر گئے ہیں ہم لوگوں نے تو چھوڑا نہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ان کو چھوڑا نہیں تھا بیہار کی جنتہ جانتی ہے دونوں بار وہ سویم بھاگے دیکھئے بھارتیہ جنتہ پارٹی کا سپسٹ ماننا ہے بکاس میں ہم سب دن ساتھ ہوتے ہیں لیکن سہدھانتی طور پر لڑائی ہے ہمارے پارٹی کے راستری ادھاک جی اور پارٹی کے پورو راستری ادھاک آدھانی امیت سازی نے سپسٹ طور پر کہا ہے کہ نیتش کمار جی سے کوئی سمجھوٹا نہیں آگے بھی کوئی سمجھوٹا نہیں دیکھئے وہ جو جھگڑا ہونا ہے وہ کریں نہ کریں ہمارے ہاں دروازہ بند ہے جس کو جو سمجھنا ہے سمجھتے مہیندہ تیوارا میں چھتیزگڑ کے مکھے منتری بھوپیز بھگیل نے پی اے موڈی پر جمکر حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ مغالتے میں ہیں کہ دیش کے پردان منتری جہاں نگر نار سٹیل پلانٹ کے بارے میں کھوڑ کر کوئی جباب نہیں دے رہے ہیں بستر میں آکے پردان منتری نگر نار کے بارے میں ایک شب د نہیں کہا جو بستر کے جڑو ماملہ ہے یہی رحمان سینگ اور ڈبل انجن کی سرکار تھی جنہوں نے یہاں کے بیلہ ڈیلہ کھڑان کو اڈانی کے ہاتھ میں ساپنے ایک فیصلہ کیا تھا یہ تو بستر کے لوگ ہیں گنتے وڑا کے لوگ ہیں جنہوں نے ویروت کیا جس میں دیوتی کرمہ جی نیپک بیہ جی اور تمام پرسانتی لوگ اس کا ویروت کیے اور 36 سرکار نے ان کے بھونہوں کو سمبان کرتے ہوئے جو رام سبا ہے اس کو بھی بھونہ پریچن کرائے نیرز بھی کرائے اور آج مجھے خوشی ہے کہ این ایم ڈی سی کو جھکنا پڑا اور وہ جو ایم ڈیو نکت کیا تھا گانی کو اس کو نیرس کرنا پڑا نگر نار بھی اسی پرکارسکین کو نیرس کرنا پڑے گا ایم ڈیو نکت کیا تھا ایم ڈیو نکت کیا تھا تو ہم تو جب دو ہزار پانچ میں یہاں ہم بن گئے مکہ اور تب ہم کہے کہ بھائی جرا تیجی سے یہاں ایم کا کام چلے تو اس کے لئے ہم لگے گھومنے کہ یہاں پر جو بننا چاہیے اور تیجی سے بننا چاہیے اور اس کا جگہ کا بھی ہم چین کی ہیں یہاں اور اس سمیں سب لوگوں اس کو ہم نے کہا اور دونوں دو ویبھاگوں کو جمین ملا کر آپ سمجھ لیجئے یہی ہم آ کر کے دیکھے تھے اور جو کچھ بھی تھا پتادکاریوں کے ساتھ سوینگ فلواری صریف جا کر سرکاری جمین میں دیکھا اور دو جو پسوے مت سنسادن ویبھاگ اور جل سنسادن ویبھاگ یہ دونوں کا علاقہ تھا آئی سی کو ہم نے سیلک کیا کہا کہا کہ یہی پر بنانا ٹھیک رہے مہین بیجی پی نیتا کا علاقہ ویجی ورگی نے کہا کہ اندور سنبھاگ کی سیٹوں پر رس روانہ ہو رہے ہیں ان رتھوں پر کے اندر سرکار اور پردیش نے پردیش کے وقاست کی جتنی بھی یوجنائیں ہیں اس رتھ کے مادھم سے جنتہ تک پہنچانے کی کوشش ہے پردیش کے وقاست کے لئے اور پردیش کے وقاست کے لئے گریب کلیان کے لئے اور مہلا شہشکتی کرن کے لئے پچھڑے اوبر کے شہشکتی کرن کے لئے اور نوجوانوں کو نیا احسر دکھانے کے لئے جتنی بھی یوجنائیں پردیش اور کنڈر سرکار کی ہے اس رتھ کے مادھم سے آن جنتہ تک پہنچانے کی کوشش ہے بجبی سازت بریج بھوشن سہرن سنگھ نے بھی ببکش پر جم کر حملہ کیا ہے اور انہیں ببکش کے بارے میں بولتے ہوئے کہا کہ اندیا گھڑ بندن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ لوگ خود ہی اپنے اپنے دل کا اسٹیتو سماپت کرنے والے ہیں بجبی پارٹی کوئی کام نہیں کر رہے اس کے پیچھے یہ سویم اپنے اسٹیتو کو سماپت کرنے کی اور آگے بڑھ رہے ہیں دیش کی جنتہ سمزدار ہے پردھان منترے نارندر موڈی کے نترکتوں میں بجبی کی سرکار بنے گی ابھی ان کے کون بے کوئی کٹھا ہونے میں بھی سنگٹ ہے یہ جو انڈیا اگر بندھن یہ ہو رہا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ اپنے اپنے دل کا اسٹیتو سماپت کرنے والے ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کوئی کام نہیں کر رہے یہ لوگ سواپت اپنے اسٹیتو کو سماپت کرنے کو رہے بڑھ رہے ہیں دو بار ایسے پریاست ہو ایک بار سن 1975 میں جب انڈرہ جی نے اس دیش کے اوپر ایورجنسی لگائی تھی لوگ نائے ناران جے پرکاس ناران جی کے نیتوک میں ایک گھڑ بندہ دکھوا تھا جس میں سبھی دل ملے تھے اس میں اپنے دل کاٹی جنتہ کی روپ میں ہو بھی تھی اور وہ بھی ملی تھی لیکن نتیجہ یہ نکلا تھا کہ دو سال سرکار چلی تھی مہم مرینہ میں کینڈرے کرشیو اور کسان کلیان منٹری ناران زنگ ٹومر نے کہا کہ میں مرینہ میں تین ویدھان سبھا شیطر کے بوت اس طریقے سممیلن میں گیا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی بوت اس طریقے تیاری مجبوط ہے سمیاتے آتے پورا گڑ بندھن تارتار ہو جائے گا ساتھی کہا کہ راول گانی خود پریوار واد کی نیتا ہے مہم مرینہ میں مہم مرینہ میں شکر تیرد پر کی گئی کوئی بھی سادنہ ویفل نہیں ہوتی بیتی رات شہر کے پرشد تانترک بھائیو مہاراج نے کمالات کو سی ایم بدانے کے لیے شمشان میں وشیز سادنہ کی آدھی رات کو نیمبو سراؤور پتلوں کی چیتاؤں کے بیچ رکھ کر وشیز ویجی انسٹھان کیا گیا اس طرح کی وشیز سادنہ بھائیو مہاراج پہلے بھی کروا چکے ہیں یہاں پر انسٹھان چل رہا ہے اور انسٹھان چل رہا ہے اپنے مدی پردیش میں کمال ناچی کی سرکار کو واپس سے بیٹھانے کے لیے اور سب اپنے اپنی طاقت لگاتے ہیں سب پرتیاشی اپنا چناؤ پرچار بھی کریں گے اس طرح سے ہم سادک لوگ ہیں ہماری منتر شکتی تانتر شکتی کے دوارہ اس انسٹھان کو پورا کیا جائے گا میں خود کو بی جی بی کے مہا سچیو کہلاز و جے ورگی کا خاص بتا کر اندور روڈ ستھت راج ساگر اسٹرینٹ پر دیر رات تک کھلے آم اویس سراب بیشنے والے او میک ونسی کی اوچھی حرکت ایک بار پھر سامنے آئی ہم انگلوار کو رات کر اپ دس بجے او میک ونسی بیٹے ساگر راج بھتیجے ابھی ناش اور بینے کے ساتھ شانتی پیلس چورہائے سے گجر رہے تھے اسی دوران اچانک گاڑی روکنے کی چلتے پیچھے سے آ رہے دمپت گرتے گرتے بچے دمپت نے اولہانہ دینے کی کوشش کی تو ساگر مارپیٹ پر اتار ہو گیا اسی دوران سامنے بیٹھے ویدیہ پتی نگر نیوازی ویشال جوشی نے بیچ بچاو کی کوشش کی لیکن اوم نے ان پر کٹا تان دیا جو ہے یہ سانتی پیلس شورہائے کا بیواد ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ویشال جی جوشی ہے یہ پردیش پیرا میلیٹری ایسوشیان آرچینک بلکہ پردیش سچب ہے تو کچھ سائد جو کار سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے جیٹ کھولا تو اس سے کچھ بزرگ دمپتی تھے ان کو دکھا لگا اس کے باد کہا سنی ہوئی اور کہا سنی ہونے کے باد انہوں نے کچھ لڑکوں کو بلا کے اور ان کی یہ اپنے کیا بولتا ہے جو سانتی پیلس شورہائے وہاں پہ یہ کہا سنی ہوئی ہے اس میں کہا سنی میں جو نام آرہا ہے جو ایف آئی ار بغیرہ کی ہے جو انہوں نے نام بتائی ہیں اس میں سائد اگوانسی اور ان کے ساتھ میں کچھ بیٹے بیٹے اور ان کے وہ ہیں ان سب لوگوں کا نام لیا میرے ساتھ اس بلٹین میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبر کو دیکھنے کے لیے دیکھتر ہی آریا نیوز نمسکار